سورت الاحزاب میں بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے اس سے سورت احزاب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان خوب رحم فرمانے والا ہے یا ایوہا نبی اتق اللہ اے نبی آپ ڈرتے رہیں اللہ سے یعنی کہ آپ تقوی پر قائم رہے وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور نہیں اطاعت کی جائے کافروں کی اور نہ منافقوں کی یعنی کہ ان کا کہانہ مانا جائے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمًا حَكِيمًا بے شک اللہ ہے جاننے والا حکمت والا وَالْتَعْبِئِ مَا اور آپ اتباع کریں جو يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَحِی کی جاتی ہے آپ کے طرف مِنْ رَبِّكَ آپ کے رب کے طرف سے یہ وحی یعنی کہ قرآن اور حدیث کا جو اترنا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَ عَمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ ہے اس سے جو تم سب عمل کر رہے ہو با خبر ہے تم سب کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابی وَتَوَقْلَ لَلَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور آپ بھروسہ کرے اللہ پر اور کافی ہے اللہ کارساز مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُولِمْ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ نہیں بنایا اللہ نے کسی مرد کے لیے دو دل اس کے سینے میں سے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِ تُذَاہِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّحَاتِكُمْ اور نہیں اس نے بنایا تمہاری بیویاں اللہ تی وہ جو تم ظہر کر بیٹھتے ہو یعنی کہ اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو ان میں سے تمہاری ماں یعنی کہ ان کو ماں بولنے سے تمہاری ماں نہیں ہو جائیں گی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا أَكُمْ اور نہیں اس نے بنایا تمہارے مو بولے ابناکم تمہارے مو بولے تمہارے بیٹے مطلب جو تمہارے مو بولے بیٹے وہ تمہارے اصل بیٹے نہیں ہیں زالکم قولکم بی افواہکم وہ تمہاری بات تم سب کی بات تمہارے موں سے یا جو تم صرف موں سے بولتے ہو لیکن اصل میں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ اور اللہ وہ کہتا ہے حق وَهُوَ يَحْدِ اور وہ راہ دکھاتا ہے سبیلہ یعنی راستے کی اُدْعُوْهُمْ اِلِعَابَائِهِمْ هُوَ اَقْسَتُوا اِنْدَ اللَّهِ تم سب پکارو ان سب کو ان سب کے باپوں کے لئے ان کے باپوں کے نام سے وہ اقصت ہو یعنی زیادہ انصاف کا معاملہ اندللہ ہی اللہ کے قریب یعنی اللہ کے پاس فَإِلَّمْ تَعْلَمُ پھر اگر نہیں تم سب جانو آباءہم ان سب کے باپ کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي دِينِ پھر وہ سب بھائی ہیں تم سب کے دین میں وَمَوَالِكُمْ اور وہ تمہارے رفیق ہے وَلَيْسَا عَلَيْكُمْ جُنَاحًا اور نہیں تم پر کوئی گناہ فِي مَا اس میں جو اخطاعتم بھی پھر تم اس میں جو تم خطا کر بیٹھو یعنی کہ تم بھول چک کر بیٹھو اس سے وَلَكِنْ مَا تَعَمْ مَدَدْ قُلُوبُكُمْ اور لیکن جو جو تم جان بوجھ کے کرو جان بوجھ کے کرے تمہارے دل وَقَانَ اللَّهُ غَفُرُ رَحِيمًا اور ہے اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ اُمَّحَاتُهُمْ اَنَّبِيُّ اَوْلَى ہے یعنی کہ زیادہ حق دار ہے ایمان والوں کے ان کی جانوں سے اور ان کی بیویاں ان سب کی مائیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہے ازواج متحرات وہ تمام امتیوں کی تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں وَأَوْلُ الْأَرْحَامِ بَعَدُوْهُمْ اور ارحامی رشتے یعنی جو پیٹ کے رشتے ہیں وہ سب ایک اولہ بِبادن زیادہ نزدیک ہے نزدیک تر ہے دوسرے سے یعنی ایک دوسرے کے زیادہ نزدیک تر ہے دوسروں کی مقابلے میں یہ کون ہے یہ وہ ارحامی رشتے فیق کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب میں یعنی کہ کانون شریعت کے حساب سے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں میں سے وَالْمُحَاجِرِينَ اور مُحَاجِروں سے جنہوں نے حجرت کی ہے مگر کہ تم سب کرو تمہارے دوستوں کی طرف بھلائی کانا ذالک فی کتاب مستورہ ہے وہ کتاب میں مستورہ یعنی کہ لکھا ہوا یعنی کہ وسیعت کے احکام میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيَّنَ مِسَاقَهُمْ اور یاد کرو جب ہم نے اکھس کیا یعنی ہم نے لیا نبیوں سے ان کا پکتاہد وَمِنْكَ وَمِنْ نُحِمُ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَ وَإِسَى بِنِ مَرْيَمَ پکتاہد لیا ان سے اور آپ سے بھی اور نوح علیہ السلام سے اور عبراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِنْ سَاقَنْ غَلِيْزَ اور ہم نے لیا ان سب سے پختا اہد لِيَسْ أَالَسْ صَعَدِقِينَ اَنْ صِدْقِهِمْ کہ تاکہ وہ سوال کرے یعنی کہ اللہ پوچھے صادقین یعنی سچوں سے ان کی سچ کے مطالق وَأَعَدَّا اور اس نے یعنی کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا کافروں کے لئے عذاب دردناک صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم